روہنی کورٹ میں انجام دیے گئے گوگی ہتیا کانڈ کی تفتیش جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اور بھی زیادہ علشتی جا رہی ہے جہاں ایک طرف گوگی کے ہتیاروں کو پناہ دینے والوں نے ہتیا کے پیچھے ٹلو تاجپوریا کے نام کا کھلاسہ کیا ہے اور اس کا ایک ویڈیو چیٹ سے بھی پولیس کو قتل کے پیچھے ٹلو کے ہونے کے ثبوت ملے ہیں لیکن نیا چوکانے والا کھلاسہ یہ ہے کہ روہنی کورٹ میں گوگی کو مارنے پہنچے دونوں شوٹر راہل اور جیدیب کے موبائل فون میں پولیس کو سم کارڈ نہیں ملے ہیں ایسے میں پولیس سوچ رہی ہے کیا شوٹر بینہ سم کے موبائل کا استعمال کر رہے تھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شوٹر کسی اور کے وائی فائی سے موبائل کا استعمال کر رہے تھے شوٹ آؤٹ کے دوران دونوں ہی شوٹروں کے موبائل پر گولیاں لگی ہیں جس سے دونوں کے فون پوری طرح ٹوٹ چکے ہیں موبائل فون کا قاتل کے ساتھ کنیکشن تلاشنے کے لیے اب کرائیم برانچ شوٹروں کو پناہ دینے والوں کے موبائل فون کو فورنسک جانچ کے لیے بھیجے گی کرائیم برانچ کی ٹیم اب روہنی کی کورٹ نمبر 207 میں سین ریکرییشن کے ذریعے واردات والے دن کی حقیقت جاننے کی کوشش میں ہے اس کے لیے پولیس ان سبھی یونٹوں کو سوچنا دے دی گئی ہے جو شوٹ آؤٹ والے دن روہنی کورٹ میں موجود تھے سین ریکرییشن پولیس والوں کے بیانوں کے آدھار پر کیا جائے گا حالانکہ ابھی تک کی جانچ میں ٹیلو تاجپوریا کے خلاف کرائیم برانچ کو کئی پکتہ ثبوت مل چکے ہیں جو صاف اشارہ کرتے ہیں کہ گوگی کی ہتیا کے پیچھے ٹیلو تاجپوریا ہی ہے بیورو ریپورٹ نوڈیب ٹوڈے